موسیقی 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 جیت میں تبدیل کرنے کی پرزور کوشش کر دی اور دوسرے چھوڑ سے شاردول تھاکور نے بھی تابرتوڑ پلے بازی کر کے پیارتی ٹیم کو جتانے کے لیے ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دیا انیس گیندوں میں جیتنے کے لیے ماتر چالیس رنگ کی درکار تھی اور جیت ہماری ہی لگ رہی تھی سلام ہے دوستو سیمسن اور تھاکور کے جذبے کو جن کی پاری نے بھارت کو ایسے رومانچک مقابلے میں کمبیک کرا کر دیا لیکن ہار کے بعد وہ بہت زیادہ بھاوک بھی ہو گئے اور سنجو نے اپنے بیان میں کہا اس سے زیادہ دکھی لمحہ شاید ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی کھلاڑی کے لیے میرے نظریے میں آپ کتنا ہی اچھا پرفارمنس کیوں نہ دیں اگر آپ کا دیش نہیں جیت پا رہا تو وہ پرفارمنس اچھا کیسے ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں ساؤت ایفریقی ٹیم واقعے میں بہترین بلے بازی کر کے گئی ہمارے گیند بازوں نے شاید اتنی امید نہیں کری تھی کہ اتنے رن لگ جائیں گے پرانتو پاور پلے میں کچھ وگٹس نہ ملنے کے چلتے اتنا بڑا لکشے بن گیا خیر اس کے بعد بلے بازوں کا کرتاوے بنتا ہے دیش کو جتا پانا مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹاپ آرڈر سے تھوڑے بوت رنس نکل کر آتے تو ہم شاید اپنی ٹیم کو جتا سکتے تھے یہ بلے بازی یہ رنس میرے لئے معنی نہیں رکھتے جب تک ہمارا دیش نہ جیتے ہماری ٹیم نہ ویجائی بنے کیونکہ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی سب ہی سمرتہ کیا آئے ہیں سب سے تہہ دل سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ آج اپنی ٹیم کو جتانے میں آس سمرت رہیں لیکن آگے موقع ملا تو اپنے دیش کو ضرور جتائیں گے اور سیریز بھی دوستو سنجو سیمسن کتنے ونمر کھلاری ہیں آپ ان کے بیان سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں واقعی میں آج ہم بھلے ہی ہار گئے لیکن ہار کا افسوس نہیں کیونکہ سیمسن کی بلے بازی جو دیکھنے کو ملی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سیمسن کو بھی ورلڈ کیپ کے لیے لے جانا چاہیے تھا اور سیمسن پنتشنگ کیشن میں کون بہتر ہے اس کا بھی جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بار